الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آله واسحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم فقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسبت حسن صدق اللہ للیکلزیم ذمہ داران جماعت اور میرے انتہائی قابل احترام بہنوں ماؤں بیٹیوں شہر پر سے آج یہاں نیو ایم ایجنا روڈ پر جمع ہونے والی خواتین اسلام آج آپ سب لوگ یہاں پر اکھٹے ہوئی ہیں تو کوئی اور حوالہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کر رہی ہیں اظہار عقیدت کر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر جو حملہ مغربی دنیا میں پیدر پیک کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر فرانس کی حکومت نے اب باقاعدہ سرکاری سطح پر یہ جررت کی ہے اس کے خلاف آپ سرابہ احتجاج ہیں میری انتہائی قابل احترام بہنوں اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دنیا کے تمام معاملات سے جدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت اور عقیدت کا سرچشمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک دروازہ ہیں گیٹوے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو اس لئے مبوض فرمایا تاکہ اللہ کی وحدانیت کی انسانیت قائل ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کے لئے زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ تیہ کیا ہے اس تک رسائی ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے آپ خاتمن نبیین ہیں آپ کے بعد آپ کسی پیغمبر کو نہیں آنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت اتا کی گئی کہ آپ نے میراج کے موقع پر تمام انبیاء اکرائم علیہ السلام کی مامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناکا اللہ رحمتل العالمین قرار پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماملہ تو یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ بے شک اللہ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اے نبیوں اے مسلمانوں اے مومنوں تم بھی درود اور سلامتی بھیجا کرو تو جس کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمَا دیا کہ آپ کا ذکر تو بلند ہو چکا ہے تو اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے نکلتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں جس کی شان خود اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہو اصل میں تو ہم اپنی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں تو ہم اپنے لیے کوئی فضیلت کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور معاملہ جب یہ ہو کہ آپ کے ناموز پر اور حرمت کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھانے لگیں اور آپ کے گستاخانہ کھا کے بنانے لگیں تو پھر اس کے بعد معاملہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر پوری امت کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ آپ کی ناموز کی حفاظت اور جو ہے وہ اس کی حرمت کے لیے میدان میں نکل کر کھڑی اور اپنا کردار ادا کرے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا نے پونے دو ارب کم از کم مسلمان رہتے ہیں چھپن ستاون اسلامی ممالک ہیں لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت جن کے پاس فوجیں ہیں ملینز کی تعداد میں اسلامی دنیا کے اندر فوجیں موجود ہیں ایٹم بم موجود ہیں مادنی وسائل موجود ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جن جگہوں پر مسلمان بستے ہیں دنیا کے تقریباً ستر فیصد وسائل مادنی وسائل ان جگہوں پر موجود ہیں لیکن جب حکمران نہیں جاگتے جب ان میں غیرت نہیں آتی جو ان میں حمیت نہیں ہوتی وہ ظلم کے معاشرے قائم کرتے ہیں وہ ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں وہ انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں اور وہ اپنے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنے قدار کو طول دینے کے لیے ان کی چوکھٹ پہ جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو یہ جررت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے عقیدت کے سرچشمے پر حملہ کریں یہ بار بار یہ کام مغرب میں کیا جا رہا ہے اگر واقعتاً امت مسلمہ میں اتحاد ہوتا اور ان کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو کسی فرانس کے صدر کو جررت نہیں ہوتی میری بہنوں عجیب معاملہ ہے فرانس میں جو اس وقت حکومت ہے وہ انتہا پسند نہیں کہلاتی کہایا جاتا ہے کہ یہ حکومت یہ حکومت تو موتدل حکومت ہے اور یہ جو جیت کر آئی ہے وہ انتہا پسند کے مقابلے میں جیت کر آئی ہے لیکن مغرب کا موتدل بھی کیا ہے کہ وہ نہ انسانیت کا اعترام کرتا ہے نہ مذہب کا اعترام کرتا ہے اور نہ کونے دوستو کروڑ انسانوں کی عقیدت کے سرچشمے کا جو حوالہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اعترام کرتا ہے اور اس نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ خاکہ جو ایک ٹیچر نے بنایا تھا اور اس کو جہنم واصل کیا تھا ایک چیچن جہاں باز نے اور جہاں میں شہادت نوش کیا تھا اس کو اس نے سرکاری مارتوں کے پر لگوایا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرن کا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا اس لیے آج یہ ماری بہنیں اعلان کر رہی ہیں کہ مسلم حکمرانوں تم بے غیرت ہو گئے ہو ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم نبی کی ناموز پر کٹ مٹنے کے لیے تیار ہیں جد و جہد کے لیے تیار ہیں اور امت مسلمہ کو تو آپ اپنی صفوں سے اس حکمران طبقے کو دیس نکالا دینا ہوگا جو اپنے مفادات کے خاطر یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کافروں کو یہ جرنت ہو گئی ہے اس لیے ہم آج کے اس مظاہرے میں اس عظیم الشان مظاہرے میں یہ اعلان کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت صرف جو ہے وہ لفت سرویس سے کام نہ لیں صرف جو ہے وہ ٹوئٹ کے ذریعے اور قراردادوں کے ذریعے اس مسئلے کو ٹیک اپ نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ اس مسئلے کو بھلانے کی کوشش نہ کریں بلکہ بیانات سے بڑھ کر آگے بات ہونی چاہیے فرانسی سی سفیر کو ملک بدر ہونا چاہیے فرانس کا سرکاری سطح پر بائیکارٹ ہونا چاہیے ان کی تجارت کا بائیکارٹ ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں ایک زبردست قسم کی رائے سازی کرنی چاہیے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اس کیس کو لے جایا جائے اور جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اقوام متحدہ جاگ جاتی ہے جب عراق میں ایک جھوٹی کہانی بنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ویپنز آف ماس رسٹریکشن موجود ہیں رات و رات فیصلہ ہوتا ہے عراق کے اوپر یلغار ہوتی ہے اور بیس لاٹھ کے قریب مسلمان شہید کر دیا جاتے ہیں آج بھی وہاں پر افرہ تفریح پھیلائی جا رہی ہے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے کہ ہم انسانیت تو بچانے کے لیے آئے ہیں لیکن یہ کیسی بات ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف اتنی حرزہ سرائی ہو اور اقوام متحدہ خاموش ہے امریکہ خاموش ہے یورپی یونین بھی ایک بیان دے کر خاموش ہو گیا ہے اگر ان میں ذرا سی بھی ان دورنگی کم ہو تو ان میں سے کوئی تو بازامیر ایسا اٹھے گا جو فرانسیسی صدر کی مضمت بھی کرے گا اور قانون سازی کے لیے کام کرے گا اس کام کو اگر ہمارے حکمران نہیں کریں تو ہمیں اپنے اتجاج کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھانا ہوگا کہ بلاس فیمی کو اور توہین رسالت کو اور ہم یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ توہین رسالت صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلکہ کسی بھی نبی کی شان میں گساخی کی جائے تو اس پر تہہین رسالت کا قانون لگنا چاہیے بیرالقامی قانون سازی ہونی چاہیے ایسے ملک کو جو سرکاری سطح پر یہ کام کرے اس کو دہشتگرد ملک قرار دینا چاہیے اور اس کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ملک بھی یہ کام کرے گا اقوام متحدہ کی فوج اور دیگر فوجیں اس کے اوپر حملہ کریں گی اگر یہ کام مغرب نہیں کرے گا تو پوری دنیا میں اس کا چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہوگا اور معاشروں کے اندر اسی پر جد و جہود کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس لیے ہمارا یہ احتجاج صرف رسمی نہیں ہے ہم ازد و جہود کو تیز تر کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے شورٹ نوٹس پر ہزاروں کی تعداد میں میری ماں پہنے بیٹیاں موجود ہیں اگر آپ کو یہ ہم کہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس شہر کراچی کے اندر بڑا ملین مارچ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ آنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں اور آپ وقت دینے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں بلکہ صرف آنا ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کی تحریک چلانی ہوگی اس کی مہم چلانی ہوگی سیرت کا پیغام آم کرنا ہوگا یہ ربیو الول کا مہینہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور اس تعلق سے بھی ہم سیرت کا پیغام بھی پہنچائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیغام بھی پہنچائیں گے اور اپنے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں پر بھی لے کر آئیں گے کہ کاش اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ کوشش قبول ہو جائے آخری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک سہارہ ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ ہم آپ کے ہاتھ سے ہوزے کوثر کا پانی پھیلیں گے اور اگر یہ خواہش ہماری تمام پوری ہو جائے تو سب کچھ جو ہے وہ ہم قبول کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن لیکن اگر ہماری اسی عقیدت کے سب چشمے پہ حملہ ہو اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم نکلیں گے تو یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی ہے آپ سے میری درخواست ہے کہ جماعت اسلامی کراچی اگر فیصلہ کرے تو اگر ہم آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اس سے بہت بڑی تعداد میں اپنی ماں اپنی بہنوں کو اور خواتین اسلام کو شہر بھر میں مہم چلا کر لے کر آئیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ وہاں پر آئیں گی بھی اظہار یک جہتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گی اور انشاءاللہ ہم شافعہ محشر سے شفاعت کے طلبگار بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت پرمائیں گے بس ارض یہ کرنا ہے کہ آج ہماری ایک مشاورت ہے اور اس میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ کس طرح سے اس ملین مارچ کو منقد کیا جائے اصل میں بات یہ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کراچی میں ایک بہت زبردست کراچی کے حق کے لیے حقوق کے لیے تحریک چلا رہی ہے اور آپ نے ماں و بہنوں نے حقوق کراچی مارچ میں بہت بڑی تعداد میں شرکت کی آپ نے ریفرنڈم کیا اور کراچی کی آواز آپ سب بنے ہیں اس دوران میں جب فرانس میں یہ گستا خانہ کام کیا گیا اور خاکے بنائے گئے اور فرانس کے صدر نے اس طرح کے بیانات دیئے تو اس وقت جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کے حقوق کی تحریک کو جاری رکھیں گے لیکن اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خاطر سڑکوں پر نکلیں گے ہم نے اس کام کو الحمدللہ انجام دیا ہم نے فرانسیزی صفارت خانے پر مظاہرہ کیا پھر ہم نے جمعہ کو یوم احتجاج منایا پھر یکم نومبر کو بہت بڑی ریلی ناموس سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقب کی گئی ایم جنا روٹ پر اور آج ہزاروں کی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں میری بہنوں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام حقوق کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد جاری ہے اور آئندہ کبھی ہمیں بہت بڑا لاعامل رکھتے ہیں لیکن ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم نبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی کے لیے اور آپ کے ناموس کی تحفظ کے لیے اور آپ کی حرمت کے لیے نکل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر تحریک اس میں برکت بھی پیدا ہوگی وہ آگے بھی بڑے گی میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے گھروں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ بار بار آپ کو زحمت دینا ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا کاش کہ ہمارے حکمران وہ کام کر رہے ہوتے تو آپ کو نکلنا نہ پڑتا لیکن جب امت کو سلانے کی پوری کوشش ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کر امت کو جگائیں گے اس کا اتحاد قائم کریں گے ان بغیرت حکمرانوں کو بھی جگائیں گے ورنہ ان کو یہاں سے یہاں سے جو ہے وہ نت و نابود کرنے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہزاروں کی تعداد میں یہ خواتین کیا اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم لاکھوں کا اجتماع کریں اور سڑکوں پر نکلیں اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں عالم اسلام میں ہونے والے اس نویت کے اس موضوع پر احتجاج میں سب سے بڑا مظاہرہ سب سے بڑا احتجاج اس شہر کراچی میں کریں آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ شام کو ہم پھر جو ہے اس کی تفصیلات تو تیہ کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین